موسیقی ہائی گئیز کیسے آپ سب لوگ مانسون سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سبھی کی ساتھ اپنا سکین کیر ہیئر کیر اینڈ باڈی کیر ویڈیو سیئر کیا جائے جس کی آپ سبھی کو بہت زیادہ ہی جورت ہے کس طریقے سے مانسون میں میں اور آپ سبھی اپنی سکین اینڈ باڈی کی کیر کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو سو گئیز سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہیئر سے موسیقی ہمارے بال مانسون میں بہت زیادہ ڈرائی اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو میں یہاں پر سب سے پہلے اپنے بالوں میں ہیئر کریم لگا رہی ہوں جو بالوں کو سافٹنیس پروائیڈ کرتے ہیں ساتھی اسموتنیس بھی دیتے ہیں اور یہ بی بلینڈ کی کریم ہے جو کہ کافی اچھی ہے پورا ایک ہیئر ماسک ہے جس کے اندر ہیئر کیپ بھی آتی ہے جس میں ماسک اور بہت زیادہ سیرم لگا رہتا ہے جو کافی مطلب اچھا لگتا ہے مجھے تو بالوں کو اتنا زیادہ سافٹ بنا دیتا ہے تو اسے لگا کر میں اس طریقے سے ربٹ سے باندھ روں گی جس سے میرے بال صحیح رہے اور اس کیپ کو لگا لوں گی اور 30 منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دوں گی جس کے علاوہ میں دوسرے کام کر لوں گی تب تک اب سب سے پہلے میں اپنے فیس پر لگوں گی مساج کریں موسلی اتنا ٹائم نہیں مل پاتا ہے ہمیں ڈیلی ڈیلی ہم ہمارے فیس کی مساج کریں اچھے سے کیئر کر سکیں بر جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے ویک میں یا منت میں ایک سے دو بار آپ اپنے فیس کی اچھے سے مساج کیا کیجئے جس سے آپ کے جو بھی ڈیڈ سکین وغیرہ ہیں وہ بھی اچھے سے ریموو ہو جائے سن ٹیننگ ہو گئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے ساتھی ساتھ بلڈ سرکیولیسن بھی امپرو ہوتا ہے اور اس سے کرتے ٹائم مجھے اتنا ریلیکس فیل ہوتا ہے گئیس مجھے اتنی نیند آتی ہے اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو موسلی جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس سے مساج کرتی ہوں اور اس کو کرتے کرتے مجھے نیند آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو کافی مطلب اچھا ہے اور اگر آپ کے انٹی ایجنگ کی پرابلمز ہو رہی ہے آپ تھٹی پلس ہیں تو اس کو کرنے سے وہ بھی نہیں ہوتی ہے اور اسکین اتنی زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے سو مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا اور اس کو کرتے کرتے مجھے تو آنے لگ گئی ہے نیند سو یہ میرے ہی مساج پوری ہو چکی ہے سو گئیس اس طریقے سے آپ گھر پر بھی کر سکتی ہیں اور اب میں لگاؤں گی یہاں پر فیس ماسک جو کہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور یہ کوکومبر کا ماسک ہے جو اسکین کو اور باڈی کو بھی آپ یہ دیکھیں اتنا زیادہ ہائیڈرٹ کرتا اور مجھے کافی مطلب اچھا لگتا ہے بہت سب سے گھندی بات مجھے اس کی یہی لگتی ہے کہ یہ ماسک میں سے کبھی بھی ہٹتا نہیں ہے کئی بار میں نے سوچا اس کو پورا اتاروں بہت کبھی بھی یہ پرابلم میں سے ہوئی نہیں کبھی بھی اترا نہیں ہے تو اس طریقے سے اپنے فیس پر لگا لوں گے اور جب تک یہ سوکتا ہے تب تک میں کروں گی ویکس موسلی پالر جا کے ویکسنگ کرانا مجھے بہت برا لگتا ہے ٹائم بھی خراب ہوتا ہے اور جو ویکسنگ سٹریپ ہوتی ہے میں موسلی وہ یوز کر لیتی ہوں بر جب گروت جاتا ہوں نہیں تو مجھے ایلو ویرا جیل لگا کے اور ریجر سے کرنا ہی بیسٹ لگتا ہے اس میں پین بھی نہیں ہوتا ہے اور مجھے ویڈیوز وغیرہ بنانے پڑتے ہیں تو جس کے لیے میں ریزر ہی یوز کرتی ہو جیل ریزر ہے جو کافی بیسٹ ہے اسکین کو کالی بھی نہیں کرتا ہے ساتھی اس کو یوز کرنے سے آپ کے انڈرامز کی جو ہیئر ہیں وہ زیادہ ہارڈ بھی نہیں آتے ہیں ساتھی اسکین بھی سوفٹ رہتی ہے بلیک نہیں رہتی سو آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسکین کتنی زیادہ صحیح ہے اور جبکہ میں اسی سے ہی یوز کرتی ہوں موسلی یہ رہتا ہے کہ مجھے بلکل بھی ہیئر اچھے نہیں لگتا ہے تو میں ویک میں دو سے تین بار اسی سے ہٹانا پسند کرتی ہوں اور اپنی لیگ کے ہیئر بھی میں اسی سے ہٹاتی ہوں ویسے میری گروتھ بھی زیادہ نہیں ہے بہت ہی کم ہے تو اس سے میرا کام ہو جاتا ہے اگر میں ون منتھ بھی اپنے ہیئر ویکسنگ نہیں کروں گے تو بھی اتنا زیادہ میرا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے نارملی رہتا ہے اور اس کو اچھے سے صاف کر کے میں رب دوں گے جس سے نیکس ٹائم جب میں یوز کروں تب ہی مجھے اچھے سے ملے اینڈ گئیز اب میں یہاں پر ماسک ہٹا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہٹ رہا ہے ایک بار میں تو کبھی میر سے ہٹتا ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہی یہ اس طریقے سے ہٹتا ہے سو آپ کس طریقے سے ہٹاتے ہیں پلیز مجھے کمنٹس کر کے جرور بتانا سو اس طریقے سے میں اس کو ہٹاؤں گے اور اب میں سوچ رہی ہوں اپنے فیس کو ہی دھوکے آ جاتی ہوں جا کر سو گئیز اب دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ مطلب مجھے مسکل ہو رہا ہے اس کو ہٹاتے ہوئے اور اب میں یہاں پر کر رہی ہوں اپنے فیس پہ آئیس تھیرپی یس تھنڈے پانی میں فیس ڈالنا تو میرے سے نہیں ہو پاتا ہے بٹ میں اسی سے اپنے فیس کو کھول رکھتی ہوں سو کافی مطلب اچھا لگتا ہے فیس میں آکسیجن کا کام کرتا ہے اور اسے میں اپنے لیپس پر بھی کروں گی جسے میرے جو لیپس ہیں وہ بھی پنک پنک ہو جائے یہ اتنا کھول ہے میں اس میں روز ڈال کے رکھ دیتی ہوں جس سے روز کی فریگوینس بھی آتی ہے اور کافی مطلب اچھا لگتا ہے ویک میں ایک بار میں اسے جرور ڈرائے کرتی ہوں جو بھی فیس کے روم چھدر وغیرہ ہوتے ہیں کریم لگانے سے بند ہو جاتے ہیں وہ سب اپن ہو جاتے ہیں اور اب میں لگا رہی ہوں فیس پیک یس کافی ٹائم سے میں نے سکین کیر نہیں کیا تھا اور مجھے ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کیا جائے اور اتنا عجیب سا بھی میرا فیس ہو گیا تھا اور یہ سب کرنے کے بعد سچ میں مجھے میری سکین باڈی اتنی اچھی بھی لگتی ہے اور اتنا ریلیکس فیل بھی ہوتا ہے اور یہ فیس پیک مجھے بہت زیادہ ہی پسند ہے سو اسے اپنے پورے فیس پیک اچھے سے لگا لوں گی ساتھی میں اسے نیک پر بھی لگوں گی کیونکہ موصلی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فیس اور نیک کی جو سکین ہوتی ہے وہ کافی الگ لگتی ہے ٹیننگ کی وجہ سے ہمارا فیس خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں تو جو بھی لگاتی ہوں نیک پر بھی لگاتی ہوں جس سے نیک کی سکین بھی صحیح رہے سو یہ اچھے سے لگیا ہو میں موصلی ہاتھ سے ہی لگانا پسند کرتی ہوں مجھے برس سے لگانا بلکل بھی پسند نہیں ہے اور جب تک ہی سوکتے ہیں میں اپنے نیلز کو اچھے سے صحیح کر لوں گی کیونکہ میرے جو نیلز ہوتے ہیں وہ کافی جلدی بڑھ جاتے ہیں بٹ مجھے کٹ کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے میں نیلز کو اسی طریقے سے سیپ میں کر لیتی ہوں جس سے زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہوتے ہیں اور راؤنڈ بھی ہو جاتے ہیں مجھے موصلی راؤنڈ نیک راؤنڈ نیلز ہی رکھنا اچھا لگتا ہے میں نیل پینٹ لگانا بہت کم پسند کرتی ہوں کیونکہ جب وہ اترتی ہے تو بلکل بری لگتی ہے اور یہاں پر میرا فیس پیک سوپ گیا ہے تو میں چلی دھونے سو گئی سب دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو لگائے ہوئے تھرٹی منٹس بھی ہو گئے ہیں اور ابھی بھی اس میں سرم بھرا ہوا ہے سو سب سے پہلے میں اپنے ہیئر کو واسپ کروں گی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مطلب ابھی سے مجھے تو ہیئر کافی اچھے لگ رہا ہے سوفٹ سوفٹ سے مجھے فیل ہو رہا ہے اور میں جب بھی بالوں میں سیمپو اپلائے کرتی ہوں میں اسی طریقے سے مگے میں مکس کر کے ہی کرتی ہوں جس سے میرے پورے بالوں میں لگ جائے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انڈاریکٹ ایک جگہ لگا لیتے ہیں وہ ایک جگہ ہی سٹور ہو جاتا ہے تو اگر آپ بھی یہ گلتی کرتی ہیں تو آج اسے بند کر دیجئے موسلی ہمارے فیس پہ پیمپلز اور بالوں میں ڈینڈرس اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم بالوں کو اچھے سے ساف نہیں کرتے ہیں اب میں اپنے بالوں پر یہاں پر کنڈیسنر اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہے ماسک لگاؤں سیرم لگاؤں کنڈیسنر ضرور لگاتی ہوں اور یہ جوئے کا مجھے اسکرپ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کافی بیس اسکرپ ہے اور جب بھی میں اسے یوز کرتی ہوں میری اسکن اتنی جیادہ گلو لگتی ہے اور اتنی جیادہ مطلب اچھے لگتی ہے مجھے تو کافی مطلب پسند آتا ہے اور گائیس یہ مورنگا ساور جیلے جو کہ بہت مطلب اچھا اور اس کی جو فریگوینس ہیں منس نانے کے بعد بھی باڈی میں سے آتی رہتی ہے اور مجھے اس کی فریگوینس بہت مطلب اچھے لگتی ہے اتنی کول اور اتنی ایفیکٹیب بہت ہی پیاری ہے اور اس کی پرائیس بھی جیادہ نہیں ہے اونلی نائنٹی نائن رکیس کیا ہے تو یہ میں آپ کو ڈسکرکٹ سے میں ایڈ کر دوں گے تو آپ چیک آؤٹ کر لیجئے اور اس کے بعد میں یہاں پر فیس واس ہیوز کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی بیسٹ ہے میں موسکی فیس واس ہبھی ہونے کے بعد پورا میرا سکین کیر ہیئر کیر ہو جاتا اس کے بعد یہ اپلائی کرنا پسند کرتی ہوں جس سے میرا فیس پہ اچھے سے ساف ہو جائے موسیقی سو گائیس اب میں لگاؤں گی باڈی میسٹ جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دن بھر مجھے فریسنس دیتا ہے اور اس کی فریقوینس بہت ہمیزنگ ہے اب میں اپنے فیس پہ لگا رہی ہوں ٹانر کچھ بھی ہو جائے میں اپنے فیس پہ ٹانر لگانا کبھی بھی نہیں بھولتی ہوں میں اپنے فیس پہ ڈیلی ٹانر لگاتی ہوں جس سے میری سکین ہائیڈرڈ رہتی ہے اور کافی سافٹنیس اس کے بعد میں لگا رہی ہوں یہاں پر موسیرائزر جو کہ کافی مطلب اچھا لگتا ہے اور بہت سکین کو سافٹ رکھتا ہے اینڈ گئیس میں اپنے بالوں کو نیچرل طریقے سے ہی سکھانا پسند کرتی ہوں مجھے ڈرائر وغیرہ بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ میرے بال فین کی نیچے ہی میں سکھاتی ہوں جس سے یہ جلدی سے سوکھ بھی جاتے ہیں مجھے کافی مطلب اچھا بھی لگتا ہے اور بال خراب بھی نہیں ہوتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے آپ بھی بالوں کو ایسی سکھائی اور اس کے بعد میں یہاں پر لگا رہی ہوں ہیئر سرم جو کہ لاریال کا ہیئر سرم مجھے بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور کافی پسند آ رہا ہے سو گئیس یہ تھا میرا مانسون ہیئر کیئر باڑی کیئر آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کا لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولی گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لیٹاٹا بائی بائی